اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم اپنی فوٹو شاپ کی پرفارمنس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ سٹیپس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو فالو کرتے جانا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فوٹو شاپ اوپن کر لیں ٹھیک ہے تو فوٹو شاپ اوپن ہو چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ سٹیپ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے جانا ہے ایڈٹ میں اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں گے ڈروپ ڈاؤن آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں باٹم ایرو پریفرنسز میں جائے اور جنرل میں آپ نے چلے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس طرح کا کچھ آپ کے ساتھ میں انٹرفیس آ رہا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ پروفارمنسز میں جانا ہے پروفارمنسز میں جانے کے بعد یہ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے گائز یہاں پہ ذرا فوکس کریں دیکھیں اگر تو آپ کی ریم ہے چار جی بی تو آپ یہاں پہ لکھا ہوگا آئیڈیل رینج تو اس حساب سے نا وہ ایڈجسٹ کر کے آپ کو بتائے گا کہ آپ اتنی ریم رکھیں ٹھیک ہے اب میری ریم ہے آٹھ جی بی کی ٹھیک ہے مجھے وہ دکھا رہا ہے کہ چھے جی بی اویلیویل ہے اب تین جی بی سے لے کر چار جی بی کے اندر اندر ہی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ریم کو ٹھیک ہے تو بائیڈ فالٹ جو ہے نا یہ سیونٹی ون پرسنٹ پہ ایڈجسٹ ہو کے آتی ہے اگر آپ فرس ٹیم پھوٹو شاپ اوپن کریں گے تو آئی ٹھنک تو سیونٹی ہے سیونٹی ون پرسنٹ پہ آتا ہے تو آپ کیا کریں کہ یہاں پہ آئیڈیل رینج دیکھیں اور جو لاسٹ والا ہوگا نا یہاں پہ لاسٹ پہ آ رہا ہوگا یہ دیکھیں تھری فور ٹو زیرو اور اس سے لے کر فور فور سیونٹی مطلب ان کے درمیان درمیان رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا رحم اپنی سیٹ کرنی ہے فوٹو شاپ کے اندر تو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ڈبل فور سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے ہسٹری سٹیٹ کے اندر یہاں پہ یہ بائیڈ فورٹ ففٹی پہ سیلیکٹ ہوا ہوا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے نا بیسٹ سیٹنگ اس کی ہے ہسٹری سٹیٹ کی وہ ہے ففٹین ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کے پاس ایک ہیوی گرافک کارڈ ہے نا تو آپ یہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ چیک ٹک لگا رہنے دیں اور اوکے کر دیں اگر نہیں آپ کے پاس ایک پٹیٹو پی سی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یوز گرافک پروسیسر جو ہے نا اس کو آپ بند کر دیں اور اوکے پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا جی فرسٹ سٹک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فوٹو شاپ کو ری سٹارٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے پروفارمس میں کوئی فرق سٹپ ننبر 2 کی طرف سٹپ ننبر 2 میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پی سی شے پر آپ نے ریٹ کلک کرنا ہے یہاں پہ پروپریٹیز پروپریٹیز میں آنے کے بعد ایڈوانس سسٹرہ سٹنگس ایڈوانس سسٹرہ سٹنگس اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ پر فرمنس آرہ ہوگا آپ نے اس کی سیٹنگز پہ چلے جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ کچھ اس طرح کا دکھا رہا ہوگا window let windows choose what best for my computer by default یہاں پہ select ہوا جو ہے نا settings open ہوں گی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو adjust for best performance پہ کر دینا اس کے بعد آپ نے apply okay okay اس کو cross کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے that's it آپ اپنے system کو ایک بار restart کریں اور دوبارہ photoshop کو open کریں اور اب اس کو آپ چلا کر دیکھیں تو کافی smoothly چلے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو میں ملتا ہوں آپ کو next ویڈیو میں thanks for watching